کتاب کا چھوٹا سا ایک تعرف میں آپ سے کراتا چلوں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کس طرح ہے یہ جو قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا رسیت حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک ایک ایسیمپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کتاب برڈ آپ کے سامنے ہے کتاب کی معنی کیا ہے؟ کتاب کی معنی؟ بک اور بک کسے کہتے ہیں؟ جسے پڑھا جائے کتاب کو کہتے ہیں وہ کتاب اس سے آپ سب لوگ پاکش ہیں لیکن دوسری کتاب جس کا تعرف میں آپ کو قرآنہ چاہتا ہوں وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کی کتاب یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آرثر میں آپ ہم سب خود ہیں ہم اپنی اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ روزانہ کھولتے ہیں اور وہ آج کھل جگہ ہے ہماری آنکھ کھلتے ہی وہ کھل جگہ ہے اور اس کتاب زندگی کو ہم نے لکھنا شروع کر دیا ہم روزانہ اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ لکھتے ہیں اور پھر پلٹ دیتے ہیں پھر لکھتے ہیں پھر پلٹتے ہیں پھر لکھتے ہیں پھر پلٹتے ہیں اور اس کتاب کا والیم آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے پاس سے مختلف ہو سکتا ہے اب یہی وہ کتاب ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی ہماری آنکھ بند ہوتی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی یعنی اس دن ہم اپنی اس کتاب زندگی کا اپنی صفحہ لکھ رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن یہی کتاب اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ اکرا کتاب پڑھ اپنی کتاب کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ آج تو اپنا حساب کرنے کی اور قرآن مجید کا ہر کاری یہ بات جانتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے انسان کو یاد و بڑے عزاز کے ساتھ اس کے سامنے سے اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی یا پھر یہی کتاب جو ہے وہ اس کتاب کو انسان لینے سے وائٹ کرے گا تو یہ کتاب اس کی پیچھ کے پیچھے سے اس کے بائے ہاتھ میں تھمائی جائے گی اور خصوص نقشہ قرآن مجید نے دو مقامات میں اس منظر کو پیش کیا ہے ایک آپ کے سامنے سوتن شکاق پس جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کا تو آسان حساب لیا جائے گا اور اس آسان حساب کو نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ زیدہ رنح کے مطابق بیان کیا کہ یہ آسان حساب یہ ہوگا کہ بندے کے نام آمال پر نظر ڈالی جائے گی اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کی خوتاہیوں کو غلطیوں کو درگزر کیا جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور پھر آپ سے سم نے حرمایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقد ہلاکا تو وہ تو ہلاکا ہے تو پہلی بات کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا اس کا آسان حساب دیا جائے گا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور اسی بات کو صلوط الحاقہ میں اللہ تعالی نے اور خوشی انداز میں پیش کیا کہ فَا مَا مَنْ قُودِيَا كِتَابَ اَهُو بِي يَمِينِهِ فَيَقُولُ حَاوْ مُقْرَوْ كِتَابِيَا جسے جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو خوشی سے کہے گا دیکھو پڑھو یہ لو میری کتاب پڑھو دیکھو میری کتاب دیکھو میرا ملاقب حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب اپنا حیزر پاکر ہوں گا فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّاوِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا كُتُوفُهَا دَانِيَا وہی جو آسان حساب کے بدلے میں ہم جو کچھ مل رہا ہے نا فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّاوِيَا اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے کر ان عمال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کرتے آئے ہو اور اس کے برعکس وہ شخص بھی ہے جس کو اس کے کتاب اس کا نام عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے جسے اس کی کتاب پکڑائی جائے گی فَسَوْفَ يَدُو سُبُوَا تو وہ موت پکارے گا وَيَسْلَا سَعِرَا اور جہنم میں جلے گا اور ستر بھاکہ میں اس کو بتایا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَا كِتَابِيَا اور جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَا اور مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا يَا لَيْتَهَا كَانَ تِرْقَابِيَا اور اے کاش وہ جو بہت مجھے ایک دفعہ مل گئی تھی وہ ہی میرا کام چکا دیتی میرا کام وہ ہی تمام کر دیتی اسے دوبارہ بنائے جاتا